السلام علیکم ہم بات کرنے والے ہیں فنگل انفیکشن کے علاج کے لئے گھرے لیو ٹوٹ کے کون کون سے جو ہمارے پاس گھروں کے اندر ہی فوڈ موجود ہوتے ہیں جن سے علاج کیا جا سکتا ہے اور دوسرے ہم بات کریں گے جو فوڈ جو ہے وہ ہمیں لینے نہیں چاہیے وائٹ کرنے چاہیے فنگل انفیکشن میں جس کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں انٹی فنگل فوڈ کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کینڈیڈیا کا بہت اچھا بہترین کلر ہے یہ دو سے تین ٹیبلی سپون جو ہے وہ آپ ایمٹی سٹمک کے اندر صوبہ نیارمو لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ گارلک آ جاتا ہے یعنی کہ لیسن یہ بھی ہمارے پاس گھروں میں موجود ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ انٹی فنگل پراپرٹیز رکھتا ہے تیسے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے پیاس کچھی پیاس جو ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انٹی فنگل پراپرٹیز ہوتی ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس پری بیارٹی فوڈ کے طور پر کام کرتی ہے پھر ہمایے پاس آ جاتا ہے جنجر یعنی ادرگ ادرگ کے اندر بھی انٹی فنگل پرابرٹیز ہیں اب ہمایے پاس کون سا آئیل آ رہا ہے آلیو آئیل آلیو آئیل جو ہے وہ تو بہترین ہمایے پاس انٹی فنگل ہے پھر ہمارے پاس لیمن اس کے بعد پمکن سیڈز آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس سینیمن یعنی دارچینی آ جاتی ہے پپائیا سیڈز آ جاتے ہیں ہمارے پاس حلدی حلدی بھی بہترین جو ہے وہ انٹی فنگل پروپیٹیز رکھتی ہے فرمنٹڈ فوڈ جتنے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر پروپائیوٹک موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹی فنگل کام کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے اچار ہو جاتا ہے ہمارے پاس اور جو آپ نمک کے ساتھ فرمنٹ کرتے ہیں ویجیٹیبلز وہ بھی آ جاتی ہیں بون بروت یعنی کہ یقنی یقنی بھی انٹی فنگل کی طور پر کام کرتی ہے یہ سارے فوڈز تھے ہمارے پاس جن کے اندر انٹی فنگل پروپیٹیز ہوتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے فوڈز جو ہے وہ ہمیں اوائیڈ کرنے چاہیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ہائی شگر فروڈز جو ہے وہ اوائیڈ کرنے چاہیے اور گرینز جو ہے جس کے اندر گلیوٹن ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں جو وائٹ والا ریفائن ڈاٹا ہوتا ہے وہ ہمیں میدہ اور ویٹ یہ جو ہے اوائیڈ کرنا چاہیے اور ریفائن ڈاٹا اوائل اور فیڈز یعنی کہ اس میں کینولا اوائل سوئے بین اوائل سن فلار اوائل اور جو ہمارے پاس ویجیٹیبل اوائل ہوتے ہیں وہ ہمیں اوائیڈ کرنے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ فنگس باڈی کے اندر ہوتی ہے سٹارچی ویجیٹیبل ہو گئی یعنی کہ کعب جن سے ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں جن ویجیٹیبل کے اندر وہ بھی اوائیڈ کرنی چاہیے ہیں تو یہ تھی انفرمیشن اوائل ہمارے پاس فنگل انفیکشن کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں اللہ حافظ